ایکسس فل کورس میں میں آپ سب کو خوشحامدید کہتا ہوں سو پریویس کلاس میں ہم نے کچھ کیوریز کا کام کیا تھا اور جب ہم نے کیوریز کے اوپر کام کر رہے تھے تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ دو کیوریز کے ٹائپس آ رہے تھے پہلا تک کیوری وزارڈ دوسرا تک کیوری ڈیزائن سو ہم نے کیا کیا تھا کیوری وزارڈ کے اوپر ایک سمپل سا کام کیا تھا اور اب جو ہے ہم کیوری ڈیزائن کے اوپر تھوڑا سا کام کریں گے پھر ان کے بعد ہم ان کو ڈیپلی دیکھیں گے کہ ان کے اندر اور کون کونسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے سو جیسے ہی میں کیوری ڈیزائن پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں کیوری وزارٹ کے اندر یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلے وہ ٹیبل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ کونسی ٹیبل کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور کونسا آپ کام یہاں پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں وہاں پر ہم کیا کر رہے تھے ہم کرائیٹیریہ کا نام بغیرہ سب کچھ ہم خود دے رہے تھے اب اس بار کیا کرتے ہیں ہم تھوڑی سی کوڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا کیوری لگانے کی کوشش کرتے ہیں سو یہاں سے آ کر میں اس کو وقتی طور پر کلوز کر دیتا ہوں تو میرے سامنے اس طریقے سے یہ انٹروفیس آ جائے گا اگر تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں گے تو یہاں پر اسکیو ایل جو ویو ہے یہ ہے میں نظر آئے گا یہاں پر اگر دکھا جائے تو دو ویو ہوں گے ایک ہوگا ڈیزائن ویو دوسرا ہوگا اسکیو ویو میں اسکیو ویو پر کلک کرتا ہوں تو یہ وائٹ کلر کا پیج جو ہے میرے سامنے آ جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے سیلیکٹ یہ سیلیکٹ لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پر سیلیکٹ کے بعد میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں سیلیکٹ شفٹ پکڑ کے ایٹ کو پریس کرتا ہوں تو اسٹار آ جاتا ہے فرام اور اس کے بعد یہاں پر ایک ٹیبل کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے ان ٹیبل میں سے جیسی یہ سٹوڈن مارکس ہے جیسے یہ سٹوڈن انفو ہے میں چاہ رہا ہوں ان ٹیبل میں سے پوری کی پوری ڈیٹا میرے پاس آ جائے سیلیکٹ اسٹرک فرام کیوری کا مطلب یہی ہوتا ہے جس بندے کی آپ کوئی بھی ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی کیوری لگا کر ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں سو میں نے یہاں پر لکھا سیلیکٹ اسٹرک فرام یہاں پر دیتا ہوں میری ٹیبل کا نام ہے سٹوڈنٹ انفو مجھے جو سٹوڈنٹ انفو ہے اس کی پوری ڈیٹا چاہیے یہاں پر اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے ڈیزائن پر ہم آ جاتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے ڈیزائن پر آپ آ جائیں دین کیوری کو رن کریں آپ جب کیوری کو رن کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے یہ ڈیٹا آ جائے گا یہ ہماری کیوری تھی میں نے کیوری میں لکھا تھا کہ مجھے اس جو یہ جو میرا کیوری ہے اس کی پوری ڈیٹا چاہیے یہاں پر ہم دوبارہ ویو میں آ جاتے ہیں اور اس کیول ویو پر کلک کر لیتے ہیں یہ ہماری کیوری کوڈنگ تھی جس کوڈنگ بیس پر ہم نے کام کیا تھا اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پوری ڈیٹا نہیں چاہیے جسٹ نمبر چاہیے جسٹ نیم چاہیے تو آپ یہاں پر آ کر نیم کی فیلڈ کو جو فیلڈ آپ سیلیکٹ کریں گے اس فیلڈ کو آپ کال کروا سکتے ہیں اسٹار کے بعد میں نے یہاں پر نیم لگا دیا نیم لگانے کے بعد میں نے کہا آپ جو اسٹوڈن انفو ہے ان میں سے مجھے جسٹ نیم دے دیں یہاں پر نیم لکھا ہوا ہے دین میں رن کرتا ہوں اس کو میں رن کروں گا تو یہ مجھ سے پیرامیٹر مانگ رہا ہے کون سا نیم تو میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں مجھے نیم چاہیے اشرف کا نام جو بھی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو مجھے یہاں پر پیرامیٹرائی اشرف نام کے جتنے بھی بندے ہیں یہ مجھے یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ کی ٹیبل کے اندر اشرف نام کے بندے اتنے جو ہیں وہ یہاں پر ہیں جیسے آپ اگر کسی کی ڈبلیکیٹ ویلیو دیکھنا چاہیں یہاں آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اشرف نام کا بندہ آپ کے پاس یعنی کہ کتنے ہیں یا کون کیا ان کا وہ ہے یہاں سے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی کہ اپنے سٹوڈنٹ اپنے سٹوڈنٹ کو اپنے امپلائیز کو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ہاں پر ٹیبل انفو میں سے ایک تو میں دیکھ رہا تھا نیم اچھا نیم کی بات کریں تو وہاں پر جو فیڈ میں نہیں لگائی تھی وہ غلط لگائی تھی کیونکہ وہاں پر مجھے لگانا تھا اس نیم تو اس نیم سے اگر ہم دیکھیں تو اس نیم سے اشرف نام کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں تو وہ کیا کر رہا ہے وہ سٹوڈنٹ مارک میں سے کوئی نام اٹھا رہا ہے یا کوئی ایک پیرامیٹرائزد جو ہے نام اس کے اندر اٹھ کر رہا ہے تو اس کی لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پر نیم کی جگہ پر اس نیم لکھنا پڑے گا میں نے اس نیم لکھا اسٹوڈنٹ انفو میں سے اور ایک بار دوبارہ سے سیکیوری کو چلا کر دیکھتے ہیں اب ریزرٹ کیا آتا ہے اچھا اب ریزرٹ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جسٹ جتنے بھی نیم ہیں وہ سارے آ رہے ہیں کوئی پیرامیٹر آپ سے نہیں مانگ رہا ٹھیک ہے اگر ان کے ساب سے پیرامیٹر مانگتا ہے تو آپ پیرامیٹر دے سکتے ہیں مگر آپ پیرامیٹر دیں گے تو آپ کو می بھی جو ہے جیسے میرا ریزرٹ گلت آ رہا تھا آپ کا یہ ریزرٹ گلت آ سکتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے یہاں پر میں دوبارہ اگر اس کی کوڈنگ میں آنا چاہوں تو میں یہاں پر ایرر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں سے اگر میں چاہ رہا ہوں مجھے اسٹوڈنگ کا نیم اور فیس چاہیے یعنی دو فیڈز چاہیے ایک فیڈ ہے تھی ہے اسٹوڈنگ کی نیم کی دوسری ہے فیس کی تو بالکل سمپل سا کام ہے یہاں پر آ کر یہ جو اس نیم لکھا ہوا ہے یہاں پر کومہ لگائیں گے اور یہاں پر لکھ لیں گے ہم فیس یہاں پر ہمیں فیس اور اسٹوڈنگ کا نیم چاہیے تو یہاں پر فیس اور اسٹوڈنگ کا نیم لکھ دیا دین اوکے کریں گے تو دیکھیں یہاں پر اس اسٹوڈنگ کی نیم اور یہاں پر ہمیں سامنے آرہا ہے اسٹوڈنگ کی فیس اس طریقے سے دوبارہ ہم تھوڑا سا کیوری میں آ جاتے ہیں اس کیوری میں آ کر یہاں سے ہم اس کو اسکل ویو میں آ جاتے ہیں اور تھوڑا سا اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں اگر تیسری آپ کو کوئی فیڈ چاہیے تو آپ پوما لگا کر کوئی تیسری فیڈ کو بھی آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں ان میں سے اگر کوئی کنڈیشن چاہیے آپ کو تو آپ کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ساری چیزوں گھٹا دیتا ہوں دوبارہ سے سٹار کا استعمال کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر ایک کلاز لگا لیتا ہوں ویئر کی یہاں پر میں لگتا ہوں ویئر نیم سوری ایس نیم ویئر ایس نیم ایکوالٹو اے ایس اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر سمجھیں تو یہاں پر لکھا ہو رہا ہے سیلیکٹ کرو آل ڈیٹا سٹار کا مطلب ہوتا ہے آل ڈیٹا فرام اسٹوڈنٹ ٹیبل میں سے اسٹوڈنٹ انفارمیشن جو ٹیبل ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے وہ ہے اے ایس ٹھیک ہے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں رن کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے پوری ڈیٹا آ رہی ہوگی نیم فادر نیم نمبر جو اسٹوڈنٹ کا نام اے ایس تھا یہاں پر ان کی پوری ڈیٹا ہمیں آ رہی ہے ہمارے سامنے کیوری پر دوبارہ کیلئے کر لیتے ہیں اور اس کے لیو میں آ جاتے ہیں سو ان کیوریز کو مزید اور نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے آج آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے تو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ